بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کو ڈیو سیڈنٹس سیفر انجینئنگ ٹرینر کے جانب سے میں فیصل بیر آپ کو آٹو کیاڈ سیوی 3D میں شمدیل کہتا ہوں آگے ہمارا لیکچر ہے وہ ہے دراک را سیکشن ان کٹ فیل بالیم ان سیوی 3D اس میں ہم نے پڑھا تھا کرا سیکشن ان کٹ فیل بالیم پر روڈ آج ہم نے پڑھنا ہے کرا سیکشن ان کٹ فیل بالیم پر اوپن چینل ہم نے بنایا تھا کوریڈور ان سیمپل لائن آج ہم نے اسی کی کوانٹی نکال لی ہے اس کے لیے میں اپنے جو ڈرائنگ میں جلتے ہیں اس کا اوڈیو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہاں پر آج ہم نے یہ کام کرنا ہے اس کے جو یہاں پر دیکھیں اس کا جو سمبلی ہے آج ہم نے اسی کی کوانٹی تھی ہے اس کو ہم نے ٹیبل اور فارم میں اڈیسٹ کرنا ہے باقی اس کے جو لیبل یہاں پر دیکھیں اس کی کوئی اڈیسٹ کرنا ہی ہے اور یہاں پر دیکھیں اس کو ٹیبل اور فارم میں ہم نے کونٹی تھی کو فائنڈ کرنا ہے تو انشاءاللہ آج کے لیکچر بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ پچھلے لیکچر کی تھوڑی سے ریوین بھی ہو جائے گی اور آپ کو اس کے بارے میں کچھ پتا چل جائے کر اس کو کیس طرح اڈیسٹ کیا جاتا ہے تو لیکن سٹار کرنے سے پہلے میں تمہارے سوڈینٹ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاہاں ہماری آنیوی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پوائنٹی رہے سلطہ ہم اپنی ڈرائنگ کی جانے سکرین پر آپ کو اوپن چینل کی پروفائل اور اس کے کچھ کوریڈور اور اس کے اوپر سیمپل لائن نظر آ رہی ہوں گی تو آج ہم نے اسی ککوریڈی نکال لائی ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم اس کے سیمپل لائن کے ترور ہم نے اس کے سیکشن برانے ہیں سیمپل لائن یہاں پر لگئے ہوئے اور یہاں سے ہمارے سیکشن کٹیں گے تاہاں سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنے سیکشن کی جانے یہاں پر کلک کروے کئے سیکشن بیو میں اور یہاں پر دیں گے ہم ملٹیپل سیکھنڈ ویوز ہم ملٹیپل بہلا میتھڈ ڈیوز کریں گے جس میں ہمارا کام بھی جلدی ہو جائے گا اور اس میں ایک کام سپیڈ بھی آئے گی دوسرا ہم ایزی طریقے سے اپنے جو نہ سارا ڈیٹا وہ میریج کر سکتے ہیں اس کے کلک کیا یہاں پر تو ہمارے پاس ایک وینڈو اوپن ہو گئی ہے کریٹ ملٹیپل سیکھنڈ ویوز جنرل ہوئے اوکی اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس سیلیکٹ الائنمنٹ ہے ہمارے پاس ایک الائنمنٹ ہے اوپن چینل ٹھیک ہے اوکی سیکشن اس کے جس سیمپل لائن کا گروپ ہے ہم نے ایک کیا تھا ٹھیک ہے اوکی آٹومیٹک زیرو سے لے کے انڈ تک ہمیں چاہیے اگر آپ کسی اسٹیشن سے اسٹیشن رکھ جائے ہیں آپ تو اس کو یہاں پر مینچن کر سکتے ہیں ہم اس کو آٹومیٹک رکھیں گے اس کے پر نیچے آ جائیں یہاں پر اگر آپ اس میں کچھ اس طرح کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں کہ آر ایڈیا کی کچھ سیکشن بنے ہوئے ہیں سبس کریں آپ کچھ سپیسیفک زیرو سٹیشن سے لے کے تھرٹی سٹیشن تک یا تھری ہنڈرڈ تک بنے ہوئے سیکشن اس کے پر آپ آگے نیکس بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو اتنے آگے تھرٹی ون لیکھ سکتے ہیں اس کو آگے آپ کے سٹیپ پر سٹیپ چل سکیں ہم اس کو ون نہیں رکھیں کیونکہ ہماری نئے سیکشن اس کے لئے ہے اس کو سیٹ کریں گے اوکی ڈسکرپشن میں اگر آپ اس کے ریلیٹی کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں لیئر پہ آج ہے لیئر ہماری سین میں رہے گی اس کے پر روڈ سیکشن ہے اصل میں یہ ٹائپ ہوتی ہے سیکشن کی اب یہ جو بن رہے ہیں سیکشن یہ بن رہے ہیں اس کے اوپن چینل کے لیکن یہ روڈ ٹائپ روڈ سیکشن اس میں اصل میں کچھ ڈیٹیل ایسی ہوتی ہے واضح کہ ہم اس کو پرنٹی دیتے ہیں کہ اس سٹائل میں بنیں سیکشنی بھی اس سٹائل میں اس کو سلٹ کیا اس کو نیکس کریں گے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں پروڈکشن یہ ہے ہمارے پاس شیٹ ہوتی ہے ہمارے پاس شیٹ جو ہوں گی وہ اس میں آئے گی ابھی ہم نے شیٹ پہ نہیں کریٹ کرنے ابھی ہم نے سب سے پہلے سیکشن کی کوانٹی پہ رفائنل کرنی ہے ٹیبلر فارم میں جب یہ چیزیں فائنل ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو اڈیکٹ پروڈکشن پہ کریں گے اب ہم اس کو ڈراٹ پہ رکھیں گے اوکے بیسک مارا سٹائل ہے ٹھیک ہے اوکے اس کو نیکس کیا آف سٹ رینج آٹومیٹک پہ رکھیں گے اگر اس کو پچیس پہ چاہیے تو پچیس پہ اٹجاز کریں گے اس کو زیادہ چاہیے تو زیادہ پہ کرے گا یہاں پر دیکھیں ہم نے پچیس رکھا ہوا ہے اگر یوزر پہ سپائی کریں تو یہاں پر دیکھیں بہت کٹ بھی سکتا ہے یہ ہم اس کو یہی رکھیں گے تاکہ جتنا اس کو رکوائر ہے اس کی بیٹس آٹومیٹک اس کے حساب سے اڈجاز کر سکتے ہیں نیکسٹ آج ہے اس میں ایلیویشن بھی سیم میتھڈ ہے ایلیویشن بھی جتنا رکوائر ہے آپ بہتر ہے آپ وہی رکھیں یہاں پر دیکھنے درہی ہے یوزر سپیسپائی کریں گے چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے ہم اس کو آٹومیٹک رکھیں گے تاکہ خود بہت اڈجاز کر سکے گے اس کو نیکس کیاں نیکس کرنے کے بعد سیک لیکن دسپلی اپشن میں ہم اس کو اگزیسٹنگ رکھیں گے تھیک ہے اس میں جا کے ویو ایڈ ٹھیک ہے اور اس کو پا کھپ فینش گراؤنٹ ٹھیک ہے ہم اس کو یہ رکھیں گے اس کے بعد نیکس کیا ہے اب یہ ہماتا ہوتا ہے سیلیکٹ بینڈ سٹائل اس میں تو سیلیکٹ بینڈ سٹائل ہم پر کریں گے میجر سٹیشن آف سٹ ان ایلیویشن اس میں زیادہ دیٹیل ہوتی ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے نیچے آجائیں سٹائل میں اگزیسٹنگ راونڈ ایف جیل اور پیجے اور آف سیٹ فینش گرونڈ میں اگزشنگ گرونڈ میں انجیل اور اس کا پیجے اور یہ ہمارے پاس آف سیٹ ہمیں یہی ڈیٹیل چاہیے اس کے بعد ہم آئیں گے اپنے سرفیس ون پہ سرفیس ون ہماری کون سی ہے ہماری جو انجیل سرفیس ہے اوکے فسٹ سرفیس پہ آپ نے رکھنا ہے انجیل یاد رکھیں یہ لازمیں اگر یہ ادھر سے نہیں تو آگے سے بھی رکھ سکتے لیکن میں اپریٹی جیتے ہوں کہ اگر جو جو چیزیں آپ یہ راستے میں آ رہی ہیں آپ اس کو سیٹری کے سیٹر کرتے جائیں تاکہ آپ کے لئے سہولت ہو آگے آپ کو مزید پرشانی نہ ہو دوسرا آگے کیونکہ اور چیزیں بھی ہیں اس کو سیٹنگ کرنے کے لئے تو جو چیزیں راستے میں آ رہی ہیں آپ اس کو سیٹری کے سیٹری کے سیٹر کرتے جائیں یہاں پر رکھیں کیا اس کے بعد کریئٹ سیکشن ریوز یہاں پر جا کے کلک کیا اور اس جگہ پر ہم اپنے سیکشن ڈراہ کر دیں گے یہاں پر کلک کیا تو اس کے سیکشن دیکھیں ڈراہ ہو رہے ہیں تو یہاں پر جتنے سیکشن تھے اس کوریڈور پر جو سیمپل لائن لگی ہوئے تھے اس کے سارے سیکشن یہاں پر آگئے اور 1 و 1 اس کو ادھر سے چک لی کر سکتے 0 پلس 940.22 اس کے بعد 0 پلس 940 پلس .22 کے اب اس کی ایڈجاسمنٹ کرنی ہے سیم کی اس طرح ہم نے اپنے روڈ کی کی اس کی لیبل نیچے کرنے اس کے ٹیسٹ کو چینجن کرنے اس کے بعد اس کے ٹیسٹ کو بھی چینجن کرنے ہے کلر اگرہ یہ لیبل چینجن کرنے یہ نیچے دیکھنے ذرا اس کے اندر خوصہ ہوگا یہ اس کو بھی ایڈجاسٹ کرنا ہے اس کے بعد یہ جو اس کی گریڈ ہے اس کو بھی ہم نے ایڈجاسٹ کرنا ہے لیبل اس کو جو مزید یہاں پر یوز دوں گے وہ بھی شو کرنے تو 1 و 1 یہ سیٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جا کلک کریں گے ریٹ کلک کریں گے اور ایڈٹ سیکشن ویو سٹائل میں جائیں گے سب سے پہلے ہم نے اس کی گریڈ سیکشن کرنی ہے یہاں پر جاکہ ہم اس کو 0.75 کرنے گے اس کے بعد گریڈ میں آ جائیں گے گریڈ میں یہاں پر دیکھیں نیچے سے اور اوپر سے ٹو ٹو اس کے بنے ہوئے ہیں تو میں نیچے سے 1 کر دوں گا بیلو ڈیٹم یعنی ہمارے پاس 1 میں نے 10 میٹر جو ہمارے پاس کی جو بنی ہوئی ہے اس طرح یہ آپ سے 10 سکیل سے بنیا ہے تو میں اس کو 1 کر دوں گا تاکہ یہ سیل کم ہو جائے اوپر سے بھی یہ کم ہے یہاں سے 1.5 کر دیتا ہوں اس کے بعد اپلائی کیا تو یہاں پر دیکھیں بالکل ایڈجیسٹ ہو گئے جتنا ہے اس کو میں نے رکھا ہے باقی اس کو نیچے کر دیا ٹائٹل انٹیشن میں آ جائیں 5 سکیل میں اس کو 4 کر دوں گا اور اس کو یہاں سے جس کو آپ سٹ ہے جیسے میں جو وائی بیریو جتنی ہم انکریز کرتے جائیں یہ ٹیکس ہمارے اوپر جید آ جائے گا میں اس کو نیچے کروں گا تھوڑا سا 50 ہے میں اس کو یہاں پر 5 کر دوں گا 5 کی اپلائی کیا تو دیکھیں نیچے آ گا میں تھوڑا سمزید نیچے کروں گا 3 کر دوں گا ہمیں اس کا جو بارٹر ہے میں اس کو اڑا دوں گا ہمیں یہ بارٹرنے چاہیے اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ جس کا ٹیکس سٹائل ہے میں اس کو بھی چین کر دوں گا یہاں سے میں اس کو بورڈ کر دیں گا اور یہاں پر اس کو میں وائٹ کر دوں گا اوکے اپلائی کیا یہاں پر آپ کو چینگ نظر آ رہی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس فرسنٹل اور ورٹیکل فرسنٹل میں جا کے ہم اس کو فائف کر دیں گے تاکہ ہمیں انٹرول فائف فائف پر نظر آئیں اور یہاں پر اس کو آپ فائف کر دیں گے یہاں پر اس میں کیا چینگ ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں اس کی کچھ زیادہ ڈیڈیل نکل رہی ہے اوکے اس کے بعد آج ہیں ورٹیکل میں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس جو سائٹ پر ہیں لیبل لیپٹ سائٹ پر ہم نے رکھنا ہے اس کو بھی فائف اور رائٹ سائٹ پر ہم نے فائف رکھا ہوا ٹھیک ہے فائف فائف اس کو بھی فائف کیا ہے یہاں پر انٹرول فائف اس کو بھی ہم نے انٹرول فائف رکھا ہوں لیے یہاں پر پر فائف کر دیں گے اب دیکھتے ہیں کیا چینگ آتی ہے یہاں پر دیکھیں ہم نے اس کو one کر دوں گا apply کیا ہے وہ رائٹ سائٹ پر پر ہم نے اس کو one کر دیں گا apply کیا ہے دیکھیں ہم نے چینگ ہا رہی ہے میں اس کو 10 نہیں رکھوں گا اس کو بھی میں 10 نہیں رکھوں گا کیونکہ دس کے سکیل سے ہمارا بنا ہوا ہے اکی کیا ہے تو یہاں میں دوبارہ اڈجیسٹ ہو گیا تو ہمیں یہ ہی چاہیے ہیں یہ ہمارے پائپ میٹر ٹھیک ہے اکی اس طرح جو ہمارے سیکشن ہے ہمیں اس میں چینجنگ نہیں کرنی اس کے بعد یہ جو ہمارے ساتھ اس کے جو لیول ہیں ہمیں اس کو بھی یہاں سے سیٹ کر دوں گا اس پہ ورٹیکل پہ جا کے لیفٹ پہ ہم نے کرنا ہے اس کا کلر یہاں سے وائٹ یہاں سے جاتے ہم اس کو وائٹ کر دیں گے اکی بورٹ کیا اکی لیفٹ پہ ہمارا کو گیا ہے رائٹ پہ ہمیں چاہیے نہیں کیونکہ ہم نے یہاں پر ٹیبل لگانا ہے اس وجہ سے میں رائٹ پہ سیلٹ کر کے یہاں سے اس کو ہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا اکی کیا ہے اپلائی کیا ہے دیکھیں ادھر لیبر ہمارے آگئے کلر بھی چینج ہو گیا ادھر ہم ریموو کر دیا ہم اس کو تھوڑا سا نزدیک کروں گا اس کے لیے ہمیں ایکس اکسیز ہے یہ فور ہے میں اس کو ون کروں گا یہ لیفٹ سائیڈ پہ مائنس فور ہم اس کو مائنس ون کروں گا تاکہ اس کی قریب آ جائے اپلائی کیا ہے دیکھیں اس کی قریب آ جائے آپ نیچے ویلٹ سیٹنگ میں جائیں گے دوسری اپشن سے اس کے لیے یہاں تک ہمارا کام کمٹیٹ ہو گیا اپلائی کیا اپلائی کیا اب ہم اس کے بینٹ پہ کام کریں گے بینٹ کے یہ جو لیبل تو نزدیک تو ہو گیا ہے فائی 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 لیکن اس میں کچھ چیزیں ہم نے ریموو کر لئی ہیں یہ نہیں ہمارے جو پوائنٹ کے بعد جو ڈیجٹ ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے میں اس کو ریموو کروں گا تو اس کے لیے یہاں پہ جا کے کلک کیا رائٹ کلک کیا اب جائیں گے ہم سیکشن ویو گروپ راپٹی پہ گروپ راپٹی پہ جا کے ہم نے چینج بینٹ سیٹ کرنا ہے یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ دیکھیں سیم جو ہم نارمل یوز کرتے ہیں بینٹ سیٹنگ اس سے ذرا آگئی ہے اوکی یہاں پہ سلٹ کیا ازسٹنگ الیویشن کی جہاں ہم اس کو چینج کریں گے اور یہاں پہ میں اس کو لکی دوں گا انگیل تو یہاں پہ میں لکھوں گا انگیل انگیل اوکی سلٹ کیا اس کو اور کپی کیا اس کے بعد بینٹ سٹائل میں کے بینٹ ڈیٹیل میں جا کے پاسڈ ہی اس کے بعد اسو کو دیکھنی میں ملک کروں گا سنٹرائی میں اس کے بعد اس کو USD کیا کروں گا ہیں یہاں پہ دیکھیں اب یہاں اس کا یور دیکھ سکتے ہیں اس لینٹ میں جا کے دیکھنوں کا ا ہمارا جو انگیل ہوتا ہے وہ ریٹ کلر میں اکی کیا یہاں پر دیکھیں بھلکہ ادیسٹ ہو گئے ادھر سے بھی آپ اس کو ریٹ کر دیں یہ ہماری سیٹنگ ہو گئے یہ اپلائے کیا دیں اکی کیا ہم نے یہ جو لیبل ہے اس کے اس کو بھی تھوڑا سا کلوز کر دوں گا اس کو یہاں پر ٹوئنٹی ایٹ کروں گا ٹوئنٹی ایٹ اس کو بھی میں اپر ٹو کر دوں گا اس کے درمیان رہا جائے باقی اس سیٹ پر آجائیں اس پر جا کے ہم سیٹنگ کریں گے اس کی یہاں پر سیکشن پر آجائیں سیکشن ون ہم اس پر سیلٹ کیا سیکشن من ٹھیک ہے ہمارے پاس اکی کیونکہ ہمارا کے پہلی پر فائل ہوتی ہے سیکشن ون وہ انجیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس پر اگر آپ اس کے ڈیجٹ بڑھانا چاہیں یہاں سے تو آپ بڑھا سکتے ہیں میں اس کو ٹوئی رکھوں گا آپ اس کو ٹوئی بھی یہاں پر کرکے ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو ایڈ کر دیتا ہوں اگر آپ کو بھی پتہ چلی لیے کہ اس کو ایڈ کرتے ہیں یہ درست ہم اس کا ریڈ کلر کر دیں گے اور یہاں سے ہم اس کو بورٹ کر دیں گے سینٹر ٹھیک ہے اکی آکی سیٹنگ ٹھیک ہے یہاں پر باس کا فٹ میں ہوتا ہے یاد رکھیں اس کو اس کو خورنا میٹر میں کر لیں گے آپ سارا کام میٹر میں کر لیں اکی کیا یہاں پر ہماری چیننگ ہوگی ہے اس کے بعد اس کو بھی میڈل سینٹر ٹھیک ہے اکی یہاں پر ہم اس کو بھی ریڈ کر دیں گے باکی سیٹنگ اس کا ریڈ ٹھیک ہے اپلائی کیا دن اکی کر دیا اب یہاں پر آ جائیں ایک ڈسپلی میں ہمارا جو ٹیکسٹ ہے ٹیکسٹ کی طرح ہمارا بارڈر بھی ہونا چاہیے میں اس کو بھی یہاں سے ریڈ کر دوں گا جو جس کے اوپر والے اپشن ہیں آپ اس کو ریڈ کر دیں گے اپر والے بھی ملحے کر دیں گے کسٹ دوں گے سیکھ کے بعد نیچے آ جائیں یہ طرح پر ہماری سیٹنگ ٹھیک ہے ٹیک ٹک ایڈ ٹھیک اس کو بھی یہاں سے ریڈ کر دیں اپلائی کیا دن اکی کیا اکی کیا اپلائی کیا یہ اصل میں چینک ہو گیا یہ اس میں پروپوز کیجئے ہیں اور چینک ہو بھی ہے آپ جب اس کو کریں گے پھر دوبارہ اس میں جانا پڑے گا اس کو دیکھا دیتوں کو آپ کو اپلائی کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں اس کے ساتھ لیبل لگا ہے اوکی یہاں پر دیکھیں دوبارہ اس میں جائیں گے اور دوسرا لیبل بھی اس طرح سیٹ کر دیں گے اس میں جا کے آپ یہاں پر پیجیل کریں گے اس کو کافی کیا یہاں جا کے میں اس کو پیسٹ کر دوں گا یہاں پیسٹ کر دیں اس کو آپ کر دیں سینٹر اور یہاں سے آپ اس کو بھی سلیکٹ کر کے یہاں پر پیجیل کر دیں پیجیل کا کلر ہوتا ہے ہم ہم رکھیں گے اس کو بلو کیونکہ بلوی کلر زیادہ چلتا ہے اوکی ہو گیا اوکی اس کیا نیچے اس کو آپ سینٹر کر دیں یہاں پر دیکھیں اور اس کا جو کلر ہے ادھر بھی آپ اس کو بھی یہاں سے گلو کر دیں یہ سیٹنگ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اوکی کیا یہ سائٹ ہو گئی اب ہم نے یہ سائٹ کرنا ہے اس کے لیے یہاں پر جائیں گے اس لیبل پر اس کو میڈل کریں گے تو اس کو بھی یہاں سے آپ میڈل کر دیں اب سیکشن میں جا کے پہلے ہمارا تھا سیکشن ون کیونکہ ہماری پہلے تھی انجیل اب ہم نے پی جیل سیلٹ کیا ہو گیا تو پی جیل کے لیے آپ سیکشن ٹو کریں سیکشن ٹو ایلیویشن اکی یہاں پر اگر آپ ایک بھی ویلیو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں اس کو ٹو ہی رکھوں گا ایڈ کیا فارمنٹ پہ آ دیں اور ادھر آپ اس کو سینٹر ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو بلو کر دیں اس کے بعد آپ اس کا کلر بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اپلائی کیا دیں اکی کیا یہاں سے آپ اس کو ٹو کر دیں اور یہاں پر آپ اس کو ٹو کر دیں تھوڑا سکتے ہیں اپلائی کیا اب یہاں پہ آجیں ڈسپلی پہ ڈسپلی پہ آنے کے بعد اس کو بھی آپ بلو کر دیں اس طرح کا آپ کا ٹیکسٹ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اپلائی کیا دیں اپلائی کیا اب دوسری ماری سیٹنگ میں ہو گئی ہے اب ہم نے جانا ہے اس کے آپ سیٹ پہ آپ سیٹنگ دیس طرح کرنی ہے آپ کے لئے کیا آپ سیٹ پہ جا کے ہمارا آپ سیٹ بنا ہوئے ٹھیک ہے کپی کیا آپ کپی ٹل لکھ لیں آپ سیٹ آپسٹ بھی ٹھیک ہے آپسٹ بھی ٹھیک ہے اتنی چلتی ہے بری کی یہاں پہ پیسٹ کیا اس کو اس کو یہاں سے آجیں یہاں سے بھی اس کو سینٹر کر دیں ٹھیک ہے کہ سنٹر میں آگئے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کا جسٹ آپ کلر اور اس کا ٹیکس ٹائل کیا دیں سنٹر کریں اس کو پورڈ کر دیں وہ وائٹ کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ون منٹ پہ بارہ سیٹھ کریں یہاں سے پورڈ کیا ہوتی ہے سنٹر پہ آگیا یہاں سے بھی آپ اس کو وائٹ کر دیں تو یہاں پر دیکھیں اپلائی کیا دنوں کی کیا اس میں آ جائیں اس کو ٹوٹی ایٹ کریں اور اس کو ٹو کر دیں اس کے بعد اس سائٹ پر آ جائیں اس سائٹ پر ہم نے تھوڑا سی چیزنگ کرنی ہے اس کے ٹیکسٹ میں کیونکہ ہمیں اس کے پوائنٹ کے پر ڈیجٹ نہیں چاہیے اس کے لئے یہاں پر جا کے اس کو سیلیکٹ کیا پرسیشن پر جا کے ہم اس کو ون کریں گے ٹوٹل ہمیں پوائنٹ کے پر ڈیجٹ نہیں چاہیے یہ ہمیں ڈیجٹ پوائنٹ کے بعد نہیں چاہیے اس کو ایڈ کیا دن فارمیٹ پر آ گیا یہاں پر ہم اس کو وائٹ کر دیں گے اس کو بھی یہاں سے آپ بونڈ کر دیں سینٹر میں ایک ہے اس کو ٹوٹل کیا یہاں پر تک ہے پھلکو اڈجیسٹ ہو گیا کدھر سے بھی آپ اس کو وائٹ کر دیں اپلائی کیا دیں اوکی کیا اب یہاں پر آجا ہے ڈسپلی میں ڈسپلی میں سین میتھڈ آپ اس کو بھی یہاں سے وائٹ کر دیں تاکہ آپ کے ٹیکس کے ساتھ یا آپ کے بینڈ اور جو بارڈر ہیں وہ میچ کر دیں تھوڑا سا یہ ڈرائنگ میں صورتی لاتا ہے لکن میں بیتر ہے آپ اس رکھ کے اوکی ہمارے جو میر میں بینڈ سے سارے ایڈجیسٹ ہو گیا اپلائی کیا دن اوکی کیا اوکی اپلائی کیا دن اوکی کیا اور اب یہاں پر آپ کو چینڈ کی نظر آئے گی جو جہاں ہم نے سٹائل اس پر اپلائی کیا ہو گیا سارے یہاں پر سیٹ ہو جائیں گی تو یہاں پر دیکھیں جہاں جہاں آپ اس کو ریکوائٹ تھا ڈیٹا سارا اس نے ایڈجیسٹ کر دی ہے اور فائل پر دیکھنے ذرا اب ہم نے اس کی اوپر والے بینڈ پر تھوڑا کام کرنا ہے یہاں پر بینڈ تھوڑا سے بڑے لگ رہے ہیں آپ یہاں سے اس کا سکیل تھوڑا سے کم کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ میٹھرڈ ہیں آپ انہر سائٹ سے بھی اس کا سکیل کم کر سکتے ہیں اور ایڈے سے بھی اب ہم نے اس کے جو یہ سکیل ہے اس کو اڈجیسٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کچھ چیزیں اس میں آن کرنی ہے اس کے یہ لیبل اس کے بعد جو ریکوائٹ ڈیبل ہوگی ہم نے سارے کو آن کرنا ہے اس کے بعد جو ہم نے انٹیکس کو اڈجیسٹ کرنا ہے اس ہے ایک ہی لائن میں جو ڈیفرنٹ کرلیں تاکہ ہمارے پاس سپیس زیادہ ہو ہمیں کافی سپیس ہو جس میں ہم اپنے سیکشن کی ڈیٹیل شو کر سکیں اس کے لیے یہاں پہ کلک کیا اس لیبل پہ جا کے ریڈ کلک کیا اور ایڈ کوڈ سیٹ سٹائل میں گئے یہاں سے میں اس کو مائنس پہ کلک کر کے یہاں پہ اس کو اب ہم اس کے پوائنٹ کریں گے پوائنٹ پہ جا کے یہاں پہ دیکھیں اکثر اس کے بند ہے یہاں سے یہاں رکعا ہوں کلک کریں دیکھیں یہ ساؤروں کو سیکھٹ ہو گیا آپ یہاں پہ جا کے یعنی ائگہ واپلائے کریں ایک جتنے لیبل ہیں وہ سارے آن ہو جائیں گے دیکھیں جتن اس کی لیبلیں وہ ساری آن ہوگی تو ہمیں اس طرح نارمل چاہیے نہیں ہوتا اس طرح ہمیں نارمل ڈیٹیل چاہیے نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کو چاہیے اس طرح ڈیٹیل تو وہ بھی اس کا حال ہے یہاں کلک کیا اب جیسٹ آپ اس کا سکیل کم کر دیں گے اور اس کو سٹیٹ کر دیں تو اس کی ڈیٹیل ایڈیسٹ ہو جائے گی ایڈیٹ کوٹ سیٹ سٹائل میں گئے سیم میتھڈ ہوئی ہے کسی ایک پہ جاک کلک کیا اس پہ جاک کلک کیا اور یہاں لی آؤٹ میں جاکے سب سے پہلے اس کا ٹیکس کی ہائٹ کام کر دیں پوائنٹ سکس کر دیں گے یہاں سے اس کے بعد اس کے اندر چلے جائیں یہاں میں اس کا سٹائل یہاں سے اس کا کلر ریٹ کر دیتا ہوں یہاں سے بولٹ کیا لیٹ کیا ہم اس کو سنٹر ٹیک ہے لیٹ ٹیک ہے اس کے بعد اس کو بھی سیٹ کریں گے اس کا کلر بھی ہم یہاں سے سیان کر دیں گے بولٹ کیا اور یہاں پہ جا کے اس کو بیک سپیس کریں گے اور اس کو جسٹ ایک سپیس دیں گے اس کو بھی پروز کر دیں گے اور ہمارت کے بار جسٹ ہو گیا اکی کیا یہ آمر دیکھیں اس کے بعد اس کو میڈل لیپ ٹھیک ہے ادھر بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ ڈیفنڈ ڈیفنڈ کلر رکھے ہوئے اگر تو آپ نے اس سے پر ریٹ کر سکتے ہیں اب ہم نے اس کے اندر سائٹ پہ کلر چینج کی ہیں تو اس پر چیننگ کے ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آف سیٹ کی بجائے ہم لائن پہ آ دیں گے ہم اس کے لائن کے طور پر اس کی کلوز کرنا جاتے ہیں اس کے لئے ایٹ پوائنٹ ڈبل تری ہے ڈیفنڈ کلر چینج کرنا چاہے تو یہاں سے آپ اس کو بھی چین کر سکتے ہیں میں اس کو یہاں پر وائٹ کیا یہی ہی رکون کھلو اس کے لئے ایس کو ٹے بل یہ ہی ہے جو اس کا ڈیفارٹ کھلر ہے کونڈ آپ یہاں سے اس کو چینج کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے وائٹ کر دیتا ہوں Okay Apply کیا Okay Okay Apply کیا تو یہاں پہ تیکھیں اس کی چیننگ یہ ہوئی ہے Okay کیا جتنے لیبل ہیں سارے یہہاں پر آگئے ہیں اس کے لیبل میں نیچے کردیں ریٹ کلک کیا فلپ لیبل نیچے کر دیں اس پر جا کلک کریں ریٹ کلک کیا اور فلپ لیبل اس کو نیچے کر دیں یہ ہمیں دیکھیں اس کی ڈیٹیل آگئی ہے پھر جو آپ کو لیبل نیچے کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو کلک کریں وہ فلپ لیبل کر دیں اس کا یہ بہترین حال ہے فلپ لیبل اور آپ کی سکین کی ڈیٹیل سے ہی واضح ہو گئے تو اگر آپ کو فلڈ ڈیٹیل چاہیے تو آپ اس طرح کریں اگر آپ اجیسٹ ایک اس پیسپ کے رکھ سکتے ہیں یعنی نیچے والے آپ ریوو کر دیں اس پیسپ کے رکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو اور رکھوں گا سارے کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کس طرح ہم نے اس کو اجیسٹ کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس جو لائن ہے ایک لائن ہے یہ انجیل کی لائن ہے ہمارے پاس لائن ہوگی یہ انجیل کی لائن ہے میں اس کا کلور یہاں سے چین کر دیتا ہوں اس کے لئے رائٹ کلک کیا ایڈیٹ سیکشن سٹائل میں گئی اوکی اس کے بعد سیگمنٹ پر آجائیں یہاں سے ہم اس کو ریٹ کر دیں گے اوکی اس کے بعد لائن ٹائپ ہم نے یہاں سے ڈیش دو کرنی ہے اوکی اس کے بعد یہاں سے ہم اس کا سکیل کر دیتے ہیں 15 اور یہاں سے لائن کا ویٹ آت کھوڑا سنگیز کر دیں 30 اوکی اوکی اپلائی گیا دین اوکی کیا یہاں پر دیکھیں اس کے لائن کا ویٹ بھی یہاں سے ہم کر دیں یہاں پر دیکھیں واضح ہو گیا یہاں آپ نے ایک سیٹنگ کی ہے ساروں کی ہو گئی ہے تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس میں کرنے کا اب سکیل اس کے تھوڑا سا بڑھا کر دیں تو دیکھیں اس سارے سکیل یہاں پر شہر ہو رہے ہیں اب اس کے ٹیکس کم زیادہ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں اس کوٹی ہی کہ اتنا سکیل تھوڑا سا کم کر دیں تو بہتر ہے اب اس کے مین سیٹنگ ادھر تھی بسا رہی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کا کرنا ہے کونٹیٹی کی طرف کونٹیٹی جانے سے پہلے یہاں پر کیا اس پر اپ ڈیٹ گروپ لے اوٹ گروپ میں جائیں تاکہ یہ سارے سیکشن قریب ہو جائیں کلک کی ایجیسٹ ایک اپر کلک کریں دیکھیں ایٹومیٹک سارے یہ ایجیسٹ ہو جائیں گے یہاں بتائیں کہ اس سے ایک بین سے ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے ساتھ ٹیبل ایجیسٹ کرنا ہے ٹیبل ایجیسٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے کونٹیٹی کو کمپیوٹ کریں گے کمپیوٹ والیوں یہاں پہ جا کے ہم سیکشن پہ جائیں گے اگر آپ کو یہ نہیں مل رہا تو آپ یہاں سے اس کو آن کر سکتے ہیں ہم اس کو سیکشن پہ جا کے لئے کریں گے کمپیوٹ میٹیریل اس کے ساتھ آپ کو چھوڑا ہے ٹرک اور کیلکلیٹر نظر آئے گا ٹرک کونٹیٹی کی علامت ہوتی ہے کیلکلیٹر کیلکلیٹ کرنے کے لئے کمپیوٹ کرنے کے لئے کمپیوٹ میٹیریل آپ ایک کلک کیا اوپن چینل ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس سیمپل لائن کلیکشن ٹھیک ہے اوکی کیا جو ہی ہم نے اوکی کیا یہاں پر دیکھیں اوپر کمپیوٹ میٹیریل کا ایک ریل آپ اکس اوپن ہو گیا ہم اس کو جا کے کلک کروں گا کٹ فیل کی جگہ ہم یہاں پر ارتھ پر کریں گے اوکی جو ہم نے ارتھ پر کیا یہاں پر ہمارے پر ساپشن آگے اگسٹنگ راؤنڈ اور ڈیٹرم کلک کیا اگسٹنگ راؤنڈ پر ہم نے رکھنا ہے انجیل اوکی انجیل سرفیس اور ڈیٹرم کی جگہ ہم نے کرنا ہے کوریڈور پر اوپن چینل سیلیکٹ کیا ہے اوکی کیا اب یہاں پر سارو پر اپلائی ہو رہا ہے جو ہی اپلائی ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں اس کی کونٹیٹی آگئی ہے جو ارتھ پر کا جتنا کام تھا یہاں پر اپلائی ہو گیا اس پر کونٹیٹی آگئی ہے یہاں بھی یہاں پر دیکھیں یہ پورسن یہ کٹنگ رہا ہے ibr行 پر یہ Trying?!?! بکا ہای گا یہاں پر دیکھیں بikh 구 پر ب desarroll سارو نیل قیün ٹیٹیٹے ہیں ایک ریکیٹیں یہ آگئی اٹھ پر کٹنگ میں آ رہی ہے یہاں پر پر کونٹیٹیٹی Bem دیکھو۔ یہاں پر شد Ochz گو嗨یو به 들고 اپلائی ہوئی ہے تو ہم نے دیکھیں یہ سارا cutting کا آئیہ ہے آپ اس پروفائل میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا ہمارا area یہ cutting کا آئیہ ہے ہمارا سارا area filling کا ہے تو یہ starting میں جو station یہ ساری cutting کے ہیں یہ آپ دیکھیں اس area سے اسی کٹ ہو رہی ہے اور اس area میں زیادہ تر fill ہو رہی ہے تو اب ہم نے کرنا ہے اس کی table بنانے ہیں quantity کی quantity کی table بنانے کے لیے کیا method ہے سمپل ہے تو بارہ جائیں section پہ add table میں جائیں total volume ہے ابھی ہم نے total volume کرنا ہے جب اس کے دوسری material کریں گے لائننگ material سے بنائے تو وہ select کریں گے لیکن ابھی ہم نے کرنا ہے total volume جو ہماری cutting field ہے یہ ہمیں cutting field ہے ٹھیک ہے اوپن چینل ٹھیک ہے اوپن چینل ٹھیک ہے اوپن simple line collection material 1 جو ہمارے پاس ہے number 20 ہے میں اس کو 35 کر دیتا ہوں یہ کیوں میں کر رہا ہوں بار بات آ کے آپ کو ایک پیج کے style میں ایک پیج کے equal آپ کو print آئے اگر آپ یہاں سے اس کو کم کر دیں گے تو زیادہ آئیں گے مثال دیتا ہوں آپ کو 20 کروں گے اس کو اوکی کیا تو یہاں پر دیکھیں چھوٹیٹے پیج آگے اس طرح ہاں پر سے لگ رہا ہے اور بہتر ہے کہ آپ اس طرح set کریں گے آپ کا جو اے فور پیج ہے اس پر ہم یہ دونوں پرنٹ آ جائیں اس کو دوبارہ یہاں سے ہم ڈیلیٹ کریں گے اور دوبارہ جائیں گے section پر add table میں جا کے پاکی setting ٹھیک ہے اوکی یہاں پر ہم اس کو 35 کر دوں گے اوکی کیا اب یہ دونوں جو آئے ہیں یہ اے فور پر آ جائیں گے ارام سے اب ہم نے اس کے ساتھ material assign کرنا ہے اس کے table میں چھوٹا سا اس کا کیا method ہے یہاں پہ جا کے click کیا right click کیا اور edit section view section view group property میں جائیں پھر ہم گئے تھے band set کے لئے اب ہم جانا ہے change volume table یہاں پہ click کیا material بھی ہمارے پاس total volume ہے ٹھیک ہے ناظریکس میں total volume ہم نے ارتھ پر ایڈ کرنا ہے ایڈ کیا اس کے بعد یہ ہمارے پاس horizontal ہے میں اس کو vertical کر دوں گا جو ہمارے next material آئے گا وہ نیچے آئے گا apply کیا اس کے بعد ok کریں گے اب یہ apply ہو رہا ہے ساروں پر apply then ok دیکھیں ساروں پر apply ہو رہا ہے اب ہم اس کے تیبل کو چھوٹا کریں گے تاکہ adjust ہو جائے اس پہ click کیا edit table style اس پہ جا کے ہم اس کو چھوٹا کر دیں گے اس کو 1.75 پر دیں گے 2 بھی آپ کر سکتے ہیں ہمیں کہتا ہوں ہمیں دوسرا ٹیبل بھی بعد میں اس کے ساتھ attach کرنا ہے اس پہ جا کے double click کریں اور یہاں پہ total volume جگہ آپ لکھ دیں earthwork earthwork اب سارے کو select کر کے control all سے یہاں اس کا color آپ کر دیں سیاں 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 دی جاؤں کے آپ اس کو green بھی کر سکتے ہیں ok کیا یہاں select کریں select کرنے کے بعد یہاں سے import بھی کریں یہاں پہ دیکھیں یہ چھوٹا بھی ہو گیا size میں بھی adjust ہو گیا اس کے ساتھ اور اس کا earthwork add station earthwork اس طرح یہ ہمیں کچھ editing کرنی پڑتی ہے خود اب دیکھیں اس میں miss match ہو رہا ہے تو میں آپیں کلک کر کے update group layout میں جاؤں گا تو یہ دوبارہ automatic set ہو جائے گا یہاں پہ لیکن یہاں پہ آگیا تو اس طرح ہم نے اپنے section بنانے تو یہ ہمارا تھا اس کی quantity نکالنے کا طریقہ earthwork جو ہے تو اس لیسن میں ہم نے اس کی جو section create کی ہے اس کے بعد اس کے جو label adjustment کی ہے اس کے بعد اس کے band adjustment کی ہے سائٹ پہ جو ہم نے کیا ہے اس کے جو grid پہ یہاں آپ تھوڑی سی الکی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا section واضح ہو جائے grid ہلکی کرنے کے طریقہ یہاں پہ کلک کیا right کلک کر کے edit section میں جائیں اور display میں آ دیں display میں آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں grid کا option یہ جو ہمارے پاس grid کی ہیں grid horizontal grid vertical پہ کلک کریں اس کو یہاں پہ کلک کریں اور اس کو یہاں سے دوڑا سا کلک کر دیں تاکہ آپ grid ہلکی ہو جائے اور اس کو یہاں سے آپ ڈاٹل بھی کر سکتے ہیں dash میں اس کے بعد scale آپ اس کو 5 کر دیں اس کے بعد vertical grid vertical major یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ ایڈیسٹ کیا ہے اس کو color اور یہاں سے بھی آپ اس کو ڈیشٹیو کرتے ہیں اس کو ڈاٹل دینے کے لئے یہاں پہ اس کو بھی 5 کرتے ہیں apply کیا جنو کیلئے یہاں پہ دیکھیں grid ہلکی ہونے کے وجہ سے یہ مزید واضح ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں section ذرا واضح ہو گیا ہماری engine line اور ہمارے section واضح ہو گئے آپ اس کو clip label کر کے down کر سکتے ہیں میں آپ کو ساتھا طریقہ بدار ہوں جو آپ نے apply کرنا ہے اب آپ section بنانا چاہے ہیں باقی اس کے inner setting میں یہاں پہ جا کے section آپ بند کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ none کر دیں اس کا بھی آپ کو بتا دوں یہاں کلک کیا ہے red کلک کیا edit code set style میں یہاں پہ آ جائیں یہاں پہ point میں میں نے سارے on رکھے ہوں اب جو جو یہاں سے بند کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے اس کو بند بھی کر سکتے ہیں سپوس کریں میں یہاں پہ mark point ہے اس کو یہاں سے none کر دیتا ہوں one by one آپ جو آپ کو چاہیے آپ اس کو آپ کر دیں یہاں سے اس کو بھی none کر دیتا ہوں اس دور کو بھی یہاں سے جو آپ none کریں گے apply کریں گے تو وہاں پہ یہ off ہو جائے گا یہاں پہ off ہو رہا ہے کچھ لیبل اس میں off ہو گئے ہیں اور اگر آپ ایک اور طریقہ کر رہا ہے آپ اس کے سارے کو off کر دیں اور specific لیبل آپ اس کو on کر دیں یہ بھی method ہے آپ کے پاس یہ طریقہ تھا section بنانے کا اگر آپ اس کو temperate ضرور پہ print کرنا چاہیں تو اس کے لئے یہاں پہ اس کو just اس طرح بھی print کر سکتے ہیں یہ zero پہ یہاں سے آپ window لیں اور یہاں سے just tab آپ اس کو ایک سارے پرینٹ کر سکتے ہیں apply کیوں کی کیا ہے then just tab پہ یہاں پہ جا کے آپ اس کو نارمی پرینٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے پرینٹ کرنا ہے فائنل انشاءاللہ یہاں پرینٹ میں بھی ٹھیک آ رہا ہے quantity کے ساتھ table second detail میں انشاءاللہ شیٹوں کے لئے ہم نے ایک لیکچر رکھنا ہے جو ڈیفرینٹ کیسے بھی شیٹ کر ہمیں اس کو پرینٹ کرنا ہے تو یہاں تک آپ پریکٹس کریں میں میری کوشش ہوتی ہے آپ کو detail سے ایک چیزیں چھوٹی جو بتاؤں اس بات کا ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے میں چاہتا ہوں آپ کو سارے چیزیں کے لئے رو جائیں تو امید ہے آپ کو ہمارا لیکٹر پسند آیا ہوگا اگر آپ ہمارے نیو ویورز ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری لیٹیس اپ ڈیٹ جو اس کے ریلیٹیب مزید ہے اس میں انشاءاللہ ہم نے آگے ٹاؤن پراننگ بھی سٹارٹ کرنی ہے اس کے بعد مزید اس کے اڈوانس ایور پر جو چیزیں ہیں وہ بھی ایڈ کرنی ہے اس میں تو امید آپ کو ہمارے لیکٹر سے فائدہ ہوگا ابھی دو مجھے یاد رکھیں اللہ